موسیقی 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 لگاؤں گا دونوں سائیڈ پہ یہ لگا دی ہے اس کو راک سالٹ اور ساتھ ہی اس کو لگاؤں گا جی بلاک پپر بلاک پپر کرش کی ہوئی یہ لگائی ہے اور اس کو ساتھ ہی ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ لیں گے گریلنگ کے لیے اور کچھ لگانے کے لیے ضرورت ہی ہے اگر آپ بیس پہ اویجنل ٹیس لینا چاہتے ہیں تو جس سارٹ اور پیپر مینی نیشن کے لیے کافی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کے اندر مستر ڈال رہے ہیں مستر ڈال رہے ہیں مستر ڈال رہے ہیں بہت کچھ چیزیں مینی نیشن ڈال سکتے ہیں لیکن بیسٹ وہ ہی ہے سالٹ انگ پیپر اور جسٹ روز میری تو چلتے ہیں نیکسٹ مینی نیشن ہوگی ہے میں اس کے ساتھ جوں گا ڈچی سے پٹیٹو اور آنین کی پریزینتیشن دو چیزوں کے پر پریزینتیشن کریں گے اور دیں گے بلاک پر ساتھ مین مقصد جو میرا ہے اس کو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو اس کے تیمپریچر بتائے جائیں کہ یہ کون کون سے تیمپریچر کی اوپر پکتا ہے کیسے سرب ہوتا ہے مین مقصد یہ ہے چلتے ہیں سب یہ میں نے ایک میڈیم سائز کون نہیں لیا اگر آپ کے پاس بی بی پٹیٹو ہے یا بی بی اونین ہے تو وہ اس کے لیے بیس ہے یہ ون بھائی فور کر لیں اس کو بھی جس سالٹ ان پیپر لگانے آپ نے سالٹ ان پیپر لگائیں گے ہم اس کو ایسے اور الکا سا پیپر اور پین میں لیں گے بیٹر لے کے آپ اس کو کر لیں گے گریل اگر آپ کے پاس گریل ہے تو گریل کے اوپر کر لیں نہیں تو آپ کے لیے پین جو ہے وہ بہترین ہے یہ دونوں طرف سے یہ کلر دیں گے اس کو یہ یوں یہ کلر دے لیں دونوں طرف سے پکا لیں آپ نے اور اس کو کرتے ہیں سرب کرتے ہیں تو تو چیز بٹیٹو کے لیے یہ میں نے اس کو میش کر لیا اس کو سالٹ پر ہم نے اس کو اندر آرڈری ڈال لیا ہلکی پنچہ آف اس کے لئے اندر دوں گا پیپر پنچہ آف پاسلی اور پارمزان چیز اور پارمزان چیز دوں گا تقریباً دو تی سپون اس کے ساتھ اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو پائپنگ میں نکال کے اس کی شیب بنا لیتے ہیں اور اس کو جو ہم پائپنگ بیگ کے لئے ڈال لیں گے ایسے کو چیز پٹیٹو جو انہیں کال لیں گے ایسے یہ دیکھیں ان کو ہم 10-15 منٹ میں رکھیں گے 10-15 منٹ تلر آ جائے گا تو پھر آپ کو یہ vi gelecek battالیک کہیں دخاتے ہیں آچہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں что sought siitä 280 فرمزان چلتے ہیں عام طور پر رسولنٹ کے اندر جاتے ہیں جب آپ دان abbiamo confusing صح کے آپ کے آپ سے مناجر پوچھتا یا آپ ریسنٹ کا ویٹر آپ سے پوچھتا تو آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے آپ نے بتانا ہی آپ کو ریئر چاہیے میڈی ام چاہیے میڈی ام چاہیے میڈی ام چاہیے nameannie چاہیے یا ویلل کن چاہیے چاعتے ہیں تو چلتے ہیں اس کو کوک کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو تنپریچر بھی بتاتا ہوں چلتے ہیں جی اس کو کوک کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ اچھا اس کے تنپریچر میں بتا دوں جو ریئر کا ہے وہ 48 سے 50 ہے اور جو میڈیم کا ہے 52 سے 55 رکھنے آپ نے اور جو میڈیم ہے اس کا 58 سے 60 سینٹی گریڈ رکھنے اور میڈیم ویل کا ہے 64 سے 65 اور اسی طرح جو ہے ویلڈن ہے 68 سے 70 یہ تنپریچر ہیں جی اس کے اور آپ میں میں اس کو میڈیم رکھوں گا میڈیم ویل رکھوں گا یہ سٹیک آپ کا زبردستی ہو رہا ہے آپ کو اب اس کی پریزنٹیشن کرتے ہیں اچھا یہ آنین جو ہمارے ہو گئے ہیں جس کے ساتھ دینے ہم نے اس کو نکال لیتے ہیں اب جی ہمارا سٹیک رہ گیا ہے اور ساتھ ہی میں دالوں گا اس کے مشروب کیونکہ میں نے مشروب خوص بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے مشروب آپ سلائس کر لیں یا چوب بھی کر سکتے ہیں یہ میں اس ہی میں بنا رہا ہوں تین سے چار تی سپون ڈالیں ہیں میں نے اور اس کے ساتھ بٹر ڈال دوں گا اس میں تقریباً دو تی سپون اور اس کو سوتے کریں گے آپ کا سٹیک بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کے انہیں آ جائے گا یہ آپ اس کو سوتے کریں سوتے بیل کرنے آپ نے مشروب کا ٹیسٹ آنا چاہیے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ میں ہلکا سا اس کے اندر ایڈ کروں گا برانگ ساوس تو آپ کا یہ ریڈی ہو جائے گا سٹیک آپ کے میڈیوں ویل ہو گیاں یہ بھی میں سائیڈپن کر رہا ہوں آپ آپ کا جو مشروب آپ کے سوپے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہے تقریباً ایک کپ جو ہے میں نے اس کے اندر برانگ ساوس کا ڈال دیا یہ برانگ ساوس کا ڈال ہے اور یہ آپ کی مشروب ساوس اور مستیار ہے اس کے اندر میں کریم ڈالوں گا تھوڑا سا پینچ آف ڈالیں گے میں نے پینچ آف پارسلی پینچ آف ڈرائی روزمیری اس کو ڈال کے یہ آپ کا رڈی ہے جی ساؤس پچ چکا ہے یہ تو طریقہ یہ دیکھیں یہ طریقہ ایک پین کے اندر بنا رہے ہیں اگر آپ کو لوگوں کیا ملاد کا ہے یہ تится اگر آپ کوٹل کے اندر بنا رہے ہیں یہ یہ تیرکہ کار ہے اگر آپ بھی اندر بنایے تو بون ہے اوٹل کے اندر بنائیں گے تو بگریلن آف کی ہوOH levant کاربی میں ہے آپ لوگ کے لئے اس لیے ایسے بناتا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر پہ بھی بنا رہے ہیں تو ایزی طریقے سے آپ اس کو بنا سکیں تو تین سے چار تو یعنی ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا بنایا ہے ایک کپ ساوس ہے تین سے چار جو ٹی سپور اس کے اندر آپ نے بٹر کے کریم کا ڈالنے اور اس کو اسی طرح امنکس کر لینا ہے یہ آپ کا کریمی مشروع جو ساوس بالکل رڑی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح بنانا ہے تو آپ اگر کریم لائک کرتے ہیں تو کریم ڈالیں اگر کریم نہیں لائک کرتے تو آپ کا ساوس بغیر کریم کے بھی رڑی ہے بچیز پٹاٹو آپ کی بلکل رڑی ہیں تھوڑا کلر کم ہے اس کو کلر دے لیتے ہیں چلتے ہیں جی پریزنٹیشن کی طرف پریزنٹیشن کا آپ نے بہت کل کرنے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی اگر پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہے پریزنٹیشن کا آپ نے ہمیشہ سے بہت کل کرنے اور یہ آپ کا خواستک ماشروم ساوس اور ساتھ اس کے کے پریزنٹیشن کے پریزنٹیشن میں تک کریں گا جس کا آپ کو کو فرکنگی گا اور پروزمیری ہو یا پارسلی اگر آپ کے پاس ڈارنیش کے لیے کچھ ہے تو ٹاپ پہ ہلکی سی پنچ آف پارسل جال لیں گے یہ آپ کا سٹیک بالکل رڑی ہے اور اسی کے ساتھ عظیم خان کو دیجئے اجازت میری بہت ساری ریسپی جاننے کے لیے بہت سار کچھ سیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائیز ہمیں تاکہ بہت ساری ریسپیز آپ سیکھ سکیں اللہ حافظ